موسیقی پوری دنیا بالخصوص امد مسلمہ پر ابلیسی الغار کی حیرتناک داستان آخری ہتھیار کس نمبر ساتھ بھولے جن نے اس کی پوری رودات سنی ہوا کے بغولے سے لے کر اب تک کی حیرتناک رودات سن کر بورا جن اسے تخت پر بٹھا کر کہیں غائب ہو گیا جب بورا جن واپس پلٹا تو اس پر سب کچھ آیاں ہو چکا تھا وہ شانی کے پاس بیٹھ کر بولا اس وقت ہم گولان کے پہاڑی سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی جبلو شیخ پر موجود ہیں اس کی اونچائی 9232 فیٹ ہے جبلو شیخ کے ایک طرف بیت المقدس ہے اور دوسری طرف اس کے بالکل نیچے کی طرف دمشق ہے میں اسے بیت المقدس کے تقدس کی وجہ سے فلسطین کا حصہ سمجھتا ہوں جبکہ گولان کی پہاڑیاں پہلے شام کے پاس تھی جنہیں جنگ کے بعد اسرائیل نے چھین لیا اس وقت جبلو شیخ کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس پر لبنان شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے تم میری باتیں سمجھ رہے ہو؟ جی جی شانی جو سکتے کسی کہفے میں ابتلاح سب کو سن رہا تھا چونکر بولا اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک جن کسی انسانی مورک کی طرح اسے تاریخ بتا رہا تھا ہمارے عباو اجداد اسی جبلو شیخ پر رہائش پذیر تھے جب گولان کی پہاڑیوں پر کفر کا قبضہ ہوا تو ہم دل برداشتہ ہو گئے اور یہاں سے حجرت کی ٹھان لی ہمارا ایک گروپ جو چالیس مسلمان جننات پر مشتمل تھا یہاں سے حجرت کر گیا مسلم مسلمان جننات؟ شانی کی یہ بات ناقابل یقین لگ رہی تھی کہ تم نہیں جانتے کہ ہماری مخلوق میں بھی مسلم اور غیر مسلم ہوتے ہیں؟ نہیں شانی نے اپنی کم علمی کا اطراف کرتے ہوئے کہا اور اب اسے وہاں رہل میں رکھے قرآن مجید کی حقیقت کا بھی علم ہو چکا تھا میں تمہیں جننات کی حقیقت اور ان کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا پھر لا تمہیں یہاں لانے کی وجوہات بتاتا ہوں شانی اس بار خاموش رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ ہم چالیس مسلمان جننات نے جبلو شیخ سے صرف اس حجرت کی تھی کہ ہمیں کفر کی غلامی میں جینا نہیں تھا حالانکہ آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص انایت سے اللہ تعالی نے ہمیں یہ خاصیت انایت فرمائی ہے کہ ہم انسانوں کو نظر نہیں آتے ہیں مگر وہ ہمیں نظر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری غیرت نے گوارہ نہیں کیا کہ ہم کفر حکومت میں سانس لے اس لیے ہم حضرت کر گئے اور اندیکھی منازل کی طرف شبانہ ہو گئے جہاں ہمارا کافلہ رکا وہ ایک خوبصورت ملک تھا اس میں مسلمان بستے تھے جو اسلام کا بہت احترام کرتے تھے ہم نے وہاں باقیدہ دیرے جمالیے جانتے ہو وہ کون سا ملک تھا شانی نے ہونکوں کی طرف بڑے جن کو دیکھا یہ تمام باتیں ہی اس کے عقل سے معورہ تھی پورا جن سمجھ گیا کہ شانی کچھ پوچھنے کی حالت میں نہیں جن نے بات جاری رکھی وہ خوبصورت ملک تھا پاکستان پاکستان اس بار الفاظ خود بخود شانی کی ہونٹوں سے نکلے تھے ہاں ہم نے پاکستان کو اپنا مسکن بنا لیا تھا کیونکہ پاکستان پورے عالم اسلام میں ایک سون کی حضرت رکھتا ہے پاکستان میں اسلام کے شہدائی لوگ رہائش پذیر ہیں اس لیے ہمیں وہاں سون ملے تھا مگر رفتہ رفتہ پاکستان کے حالات کروٹ لینے لگے اور بلاخر پاکستان بھی غلام بن گیا غلام پاکستان غلام نہیں آزاد ہے شانی کو جذبات میں کہے گئے اپنے الفاظ پر حیرت ہوئی تم ابھی بہت چھوٹے ہو نوجوان ہو پرجوش ہو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے آرہی ہو پھر بھی کبھی اللہ تعالی نے شعور کی دنیا سے نوازا تو میری باتوں پر غور ضرور کرنا پاکستان کہنے اور دیکھنے میں واقعہ آزاد ہے مگر یہ ظاہری صورت ہے باطنی صورتی سے مختلف ہے یہ باتیں میں تمہیں سمجھانے ہی پاؤں گا زندگی کی کسی موڈ پر جب اپنے دنیا میں واپس پلٹ جاؤ تو کسی سے پوچھ لینا مختصرا یہ بتا دوں کہ پاکستان میں ہمارے تعلقات دیگر جمعہ سے استوار ہو گئے تھے جب ہم نے اپنے اباوجداد کے آشانوں میں پلٹ کر آنے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی ہمارے ساتھ تیار ہو گئے ان میں کچھ غیر مسلم جمعہ بھی تھے خیر ہم نے اچھے تعلقات کی بنا پر انہیں بھی ساتھ لیا اور اختی سفر مادہ سفر کے دوران بہت خوبصورت پہاڑے اور وادیاں دیکھ کر وہاں اتر گئے وہاں گھنے جنگلات بلند پہاڑیاں اور سرسبز وادیاں تھی ہم اپنے تباہ کے مطابق کچھ دیر کے لئے پھیل گئے جننات کے مختلف درجے ہیں خالص جن بولنا مقصود ہو تو جن ہی کہا جاتا ہے عبادی میں رہنے والے جننات آمیر کہلاتے ہیں بچوں کو ستانے والے جن ارواہ کہلاتے ہیں بہت ہی گندے غیر مسلم اور خبیص قسم کے جننات کو شیطان کہتے ہیں بہت زیادہ شریع جننات کو مارد کہتے ہیں اور سب سے زیادہ ایجار اور مکار جننات کو افرید کہتے ہیں ہمارے کافلے میں مارد جننات اور ان کے بچے بھی شامل تھے مارد جننات کے بچے وہاں جنگل میں کھیل کود میں مگن ہو گئے تھے وہاں تو مشکار کھیلنے کے لئے گئے تھے تمہارے کی ہوئے فائر نے ان بچوں کو ڈرایا تھا اور وہ روتے والدین کے پاس پہنچے تھے تب ہم نے اپنا سفر جارے رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اس لئے تمہیں کچھ نہ کہا گیا مگر بعد ازہ بچوں کی بہت زد پر مارد جننات نے تمہیں یہاں گولان کی پہاڑوں میں پہنچا دیا ابتدا میں انہی بچوں نے تمہیں اپنے کھیل کود کے میدان میں خوب ستایا تھا وہ جب ان کا جی بھر گیا تو یہاں لے آئے عبادی کی طرف شانی تاجب سے یہ رودات سن رہا تھا شانی کو اب ساری صورتحال کا علم ہو چکا تھا وہ جتنی عذیتیں اور پریشانیاں سا چکا تھا اب مزید کی سکت نہیں رکھتا تھا این ممکن تھا کہ وہ شریر بچے اسے پھر سے میدان میں لے جائیں اور ایک بر پھر وہ نئے مصیبتوں کا اشکار ہو جائے مگر بڑے جن کو دیکھ کر شانی کی ڈھارس بندی تھی اس کے دین میں بہت سے سوالات بھی جنم لے چکے تھے آپ جن ہو مگر میرے ساتھ انسانوں کے زبان میں بات کرتے ہو جن نات کی بہت سی قسمیں ہیں اس میں ایک قسم ایسی بھی ہے جس کا آدھا جسم انسانوں جیسا ہوتا ہے اس کا نام شک ہے مگر شک کی برائی یہ ہے کہ وہ تنہا مسافروں کو بہت پریشان کرتے ہیں بلکہ بعض دفعہ جان سے بھی مار دیتے ہیں جائے تک میری باتوں کا تعلق ہے تو میں پاکستان کی بستوں میں لوگوں کے درمیان رہا ہوں مجھے میٹھا پسند ہے میں نے کئی بر حلوائی کی دکان سے مٹھائی بھی خریدی ہے یا ایسا بھی ہوتا ہے شانی کی ہر موڑ پر نیا سجگہ تھا تاہم دھیرے دھیرے اس کا خوف کم ہو رہا تھا حاقہ مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلم مشرک جنات مکانات کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم جنات کو بستیوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں رہنے کا کہہ دیا اور مشرک جنات کو پہاڑوں کی وادیوں اور جزیروں میں رہنے کے لئے کہہ دیا یوں ہم مسلم جنات بستیوں میں ہی رہتے ہیں بڑا جن کہتے کہتے رکا پھر بولا نماز کا وقت ہو چکا ہے میں نماز پڑھاتا ہوں تم میرے ساتھ باجمات نماز ادا کرو شانی تزبزب میں اپنی جگہ ساکت بیٹھا تھا ہم مکلف ہیں مدنی آقا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول بنا کر پھیجے گئے ہیں اسی طرح وہ ہمارے طرف بھی رسول بنا کر پھیجے گئے ہیں تم میری امامت میں نماز ادا کر سکتے ہو جن یہ سمجھ رہا تھا کہ شانی اس کے پیچھے نماز ادا نہیں کرنا چاہ رہا مگر بات کچھ اور تھی جن کو بات کچھ دیر بعد سمجھ آئی تمہیں نماز نہیں آتی نہیں شانی کے لئے یہ شرمناک حقیقت تھی مگر اس کے گھر میں اس کے سامنے کسی نے بھی کبھی نماز نہیں پڑی تھی نہ کبھی اسے سکھانے یا پڑھانے کی کوشش کی گئی تھی تمہاری عمر کیا ہے سترہ برس انسانوں میں جب مسلمان بچے کی عمر سات برس ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا گیا ہے اور دس برس کی عمر میں تو سختی سے نماز ادا کرنے کو کہا گیا ہے تمہیں سترہ برس تک نماز ادا کرنے نہیں آئی شانی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ خاموش جزدے جھکائے بیٹھا رہا تم بیٹھو میں نماز ادا کرتا ہوں اس کے بعد باتیں ہوں گی بلا جن نماز ادا کرنے میں مگن ہو گیا شانی پر سوچوں کا بے حد بوجھ بڑھ گیا تھا ابتدائی چند منٹ میں سلیبہ کو اصل ماجرہ کی سمجھ نہیں آئی اس کے سامنے جو واقعہ رونما ہو چکا تھا اس کی طے تک پہنچنے میں اسے چند منٹ لگے تھے جو اس کی نظروں نے دیکھا وہ وہاں نہیں تھا نہ شانی تھا نہ شانی کو لپیٹ میں لینے والا ہوا کا بگولہ سلیبہ کو فیصلے کی دہریز پار کرنے میں کچھ دکت کا سامنہ ہوا اسے گروہ کی باتیں یاد آنے لگی چاہے کچھ بھی ہو اپنے حدب کو تنہ نہیں چھوڑنا ہے گروہ کی بات یاد آتے اس نے شانی کی پیچھے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا تہام اس بار شانی کو اس نے الگ دنیا میں پایا تھا سلیبہ کیلئے باعث سے مسردت بات یہ تھی کہ نئے دنیا میں شانی کو بے انتہا ستائے جا رہا تھا شانی وہاں ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہا تھا یہ فرد بخش احساس سلیبہ کو خوش کر رہا تھا اسے خوش ہونا بھی چاہیے ہر کوئی اپنے دشمن کی ذلت و شکست و تکالیف پر خوش ہوتا ہے شانی اس کا سب سے بڑا دشمن تھا اپنے دشمن کو عذیت میں دیکھ کر شادمانی فطری بات تھی جب جنات کے شریف بچے شانی کو اضا پہنچاتے اور خوشی سے چھلان لگاتے تو سلیبہ بھی اس جشن میں ناشنے لگتا تھا کئی بار جب شانی کو فٹبال بنا کر پیٹا جا رہا تھا تو سلیبہ نے بھی اس مارپیٹ میں اپنا حصہ ڈالا تھا سلیبہ چونکہ انتہائی کمینی فطرت کا مالک تھا اس لئے دشمن کو تکالیف میں خوش ہونا اس کی فطرت کا حصہ تھا خصوصا اپنے حدف کی پریشانیوں پر وہ جھوم رہا تھا سلیبہ کو وہاں بہت لطفہ رہا تھا مگر اچانک اس کا مذہ بڑے جن نے غارت کر دیا بڑے جن کے پاس جاتے ہی شانی کو دی جنوری تکلیف میں ٹھہرا ہوا گیا پھر بڑے جن کی ایک بات نے اسی کمزور اندیشوں میں ڈھاپ لیا تھا بڑے جن کی شانی کو دی جنوری انصیت پر سلیبہ کو گروہ کی بات یاد آئی تھی جس سے سلیبہ کو صحیح معنیوں میں فکر کی زنجیر نے جکڑ لیا تھا گروہ نے کہا تھا میں صرف من کے انسانوں سے ڈرتا ہوں من کے انسان خواہشات کے غلام نہیں بنتے خواہشات کو غلام بنا کر خود حاکم کی کرسی پر فائز ہو جاتے ہیں وہ فتح انصرت کامیابی ترقی اور منزل مقصود تک پہنچانے والے چاروں ٹائروں علم تقوی جہاد اور دعوت کو زندگی کی گاڑی میں فٹ کر کے چلتے ہیں بڑے جن شانی کو من کا انسان بن جانے کی نصیت کر رہا تھا سلیبہ کو بہلے بار شانی سے خوف محسوس ہوا تھا اب تک وہ اسے بہت سہل حدف سمجھ رہا تھا یہ بہت اہم بات تھی جس کا گروہ کے علمے لانا ضروری تھا میں اتنا بے وقف نہیں ہوں سلیبہ کے ایک آسان حدر پر اپنی صلاحیتیں ضائع کروں اس کی بات سنکر گروہ نے انتہی سنجیدہ لہجے میں بولا دنیا میں کروڑوں انسان رہتے ہیں جو ہمارے لئے بے ضرر ہے میں انہی کو ٹارگٹ کرتا ہوں جن کی کوئی خاص اہمیت ہوتی ہے جو ہمارے مشن میں رکاوٹ بن سکتے ہیں میں صرف انہیں زلیل و خار کرتا ہوں جو ہماری حکمرانی زمین و آسمان اس مندروں پر تسلیم کرنے میں روڑیٹ کاتے ہیں ایسے انسان ہمارے دشمن ہیں اور میں انہی کو شکست دیتا ہوں اور پریشانیاں ان کا مقدر بنا دیتا ہوں آپ حق ہو گروہ پیشک آپ جو کرتے وہ ٹھیک کرتے ہیں اور آپ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے سلیبہ نے انتہی مہتبانہ انداز میں کہا بس تمہارے لئے وہی سب کچھ ہے جو تیرے حوالے کیا گیا ہے کبھی شانی کو من کا انسان مت بننے دینا اسے غفلت کے سہراؤں میں بھیکائے رکھنا اسے عذیتے اور دکھ دینا اور اسے اسٹیج پر پہنچا دینا جہاں وہ چیخ چیت کر ہماری بڑائی اور حضمت کا اعلان کرے میں ہر چیلے سے یہی چاہتا ہوں آپ کا ہر چیلے جی جان سے آپ کی بات پوری کرے گا گروہ اب تم سمجھ لینا نظام کائنات ہماری مرضی سے چلے گا ہمیں کائنات کے تمام مادنی اور قدرتی وسائل پر کنٹرول حاصل ہوگا گروہ خوابوں کی دنیا میں رہ کر کائنات کو من مرضی کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا گروہ ہم حق ادا کر دیں گے سریبہ نے پرجوش لیجے میں اقین دلایا مجھے اقین ہے اس دن پر جب دنیا ہماری مٹھی میں ہوگی غزاؤں کے پہاڑ ہمارے پاس ہوں گے اور دنیا ایک لکمے کے ترسے گی سمندر چشمے ندیاں آبشارے سب ہمارے اشاروں کے تابعے ہوں گی اور دنیا ایک ایک بوند کو ترسے گی گروہ نے بلند کہکہ لگایا پھر ہم اپنے دوستوں کو خوراک و پانی سے نواز دیں گے مال و دولت سے مالا مال کریں گے اور دشمنوں کو ترسا ترسا کر ماریں گے اور ہمارے دشمن من کے انسان ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور انہی میں پروان چڑھتے ہیں جا سلیبہ جا کبھی اسے من کے انسان والی منزل تک نہ پہنچنے دینا جو بھی کرنا پڑے کرنا مگر شانی کو وہ کبھی نہ بننے دینا جو بڑا دن چاہ رہا ہے جاؤ جلدی جاؤ گروہ واقعی طاقت رکھ بنانی کے نشے میں دھوت تھا سلیبہ کو رخصت ہوتے وقت یہ ایسا شدہ سے ہو رہا تھا کہ اس کا حدف اتنا آسان نہیں جتنا اس نے ابتدا میں سمجھ لیا تھا